پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک گناسبت دی ذہنی قلبی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے دوسرا شیر وہ ہے یہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتنام ابھی باقی ہے پورے قرآن ارزی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اس نام کا ڈنکا نہ بج جائے اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے حضور حوالے کر کے گئے تھے خطبہ حجت البداء میں آپ نے سوال کی اللہ حل بن لگتو اور سوال لاکھ کے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا کہ آپ نے اس کا ٹاپک پڑھایا ہے اور آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر سب نے کیا بیان کیا ہے کہیں گے آپ سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سرار احمد رحمت اللہ علیہ کی نئی ویڈیو انہوں نے جواب دیا انہا نشہدو انکا قد بلگت رسانتا وعدیت الامانتا ونساحت الامتا وقشفت الامت ہاں حضور ام گواہ ہے آپ نے حق کے رسالت ادا کر دیا حق کے امانت ادا کر دیا مسلمانوں کی خیرخواہی کہا کر دیا انہوں نے سوال کیا تین دفعہ جواب دے کر پھر آسمان تیو کو مجاہ اٹھائی اور انگوش نے شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم شک اللہم شک اللہم شک ہے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف کندوں پر ایک بہت بڑا بھاری بہت جا گیا بہت بڑی امانت تھی قرآن اس کے پہنچانے پر کیا چا تکلیفیں اٹھائی پاگل کہے گئے مجروم کہے گئے شاہد کہے گئے ساہد کہے گئے مسور کہے گئے جادہ کیا ہوگئے اور پھر جو بارے کھائی ہیں جو تین سال کی شہب بنی حاشم کے اندر اسیری تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے وہاں تو کچھ نہیں تھا پھر تائف کا پتھراؤ یاد کیجئے پھر مکہ سے نکلنا اور تین دن رات ایک غاد میں چکے رہے پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم غزوہ بدل آر لی ہے اس میں ستر اگر کافر مارے گئے تو غزوہ اہد میں ستر ساہ بچ رہی گئے جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں تین تین رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور سچا بھتیجہ سب کو پس یہی معلوم ہے سچا بھتیجہ خالہ ذات بھائی دودھ شریف بھائی اور عرموں میں دودھ شریف بھائی حقیقی بھائی کی طور پر ہوتا تھا اور ان کے لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کات لی گئی ہے کان کات لیے گئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلی جچے بایا گیا یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا اہلا یمان رہے تو بھی کہا رہے ہیں اور پھر کیا کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِ دُلْغَائِوَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں اور یہ عبدالعباد تک کے لیے خیابت تک کے لیے انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اپنی عظمت اپنا بول بالا اپنے مفادات اپنی مسلحاتیں اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو ساقی امت یہ دوسری بات ہے کہ امت مول گئی خود ہی نہیں پڑھا پڑھائیں گے کیا خود ہی نہیں سمجھا سنجھائیں گے کیا بہرحال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور اس کی ر ہی نہیں پڑھائیں گے